موسیقی اچھا سورہ آدیات میں جو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے تو اس میں آپ ٹرانسلیشن جب دیکھیں گے تو گھوڑوں کا ذکر ہے اچھا وہاں لفظ گھوڑے کیلئے کوئی لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ گھوڑوں کے بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو گھوڑے جس طرح سے پھنکار مارتے ہیں اور جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے پیروں سے جب وہ بھاگتے ہیں یا گرد اڑاتے ہیں اس باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے اچھا اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو پہلے وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو مولانا مہدودی صاحب کے ترجمے میں اور تقی عثمانی صاحب کے ترجمے میں اور دیگر جتنے دوسرے ان کے ترجمے میں آپ کو ایک فرق ملے گا وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ متعلق کریں اور وہ فرق آپ کو کیا ملے گا وہ میں بتا دیتا ہوں یعنی مہدودی صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے جس کو موضوع بحث بنایا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سنیچنگ کے بارے میں ہے جیسے کہ چھینہ جھبٹی آج بھی ہوتی ہے کہ اشانک کوئی موٹساکل پر آتا ہے لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے یعنی ان کا کونسپٹ یہ بن رہا ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور دیگر جتنے ہیں جنہوں نے وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جنگی گھوڑے ہیں اور وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں اور یہ تو برحال اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا موقف صحیح ہے تو میرے حساب سے مودودی صاحب کا اور تقریب سمانی صاحب کا جو موقف ہے وہ درست ہے وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو درست ہے کہ جب ان کے بارے میں ہم سنیں گے آگے دیکھیں گے کہ وہ لوٹا ماری کی بات ہو رہی ہے تو جنگ لوٹا ماری کی نیت سے نہیں ہوتی لیکن جنگ جو ہے وہ ظاہر زمین کی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ خطہ مطلب یعنی تمہارا رہے گا یہ ہمارا رہے گا تو وہاں کوئی لوٹا ماری نہیں ہوتی ہے اور دونوں فریق لڑ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر وہ ہی کر رہے ہیں کاروائیاں تو یہ ایسا صرف اس میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ڈکیٹی یا سنیچنگ کی بات ہو رہی ہو اور پھر بتایا جا رہا ہے ان کے عمال بتایا جا رہے آگے کہ ان کے عمال جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے آگے کہ ان کے عمال کیا ہے تو وہ جو لفظ یہاں پر ہے اس کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں انہوں نے فوج ووج دکھا دی ہے اب یہ وسط کہتے ہیں درمیان کو اور یہاں جمع یعنی جمگھٹے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہیں جمع ہوئے وہ لوگے کھٹا ہے وہاں گز جاتے ہیں تو یہ سنیچنگ والے کیا کرتے ہیں جہاں جمگھٹا ہوتا ہے وہاں یا جیب کترے آتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں فساد مچانے والے تو وہ جمگھٹا ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ان کو مال مدہ مل جائے جہاں سے وہ چھین کے جا سکیں یعنی وہ ایسی جگہ تو نہیں جائیں گے جہاں سننٹہ پڑھا ہو جہاں کوئی نہ آتا ہو تو وہاں وہ کس سے چھینیں گے تو اس لئے یہ لفظ بھی بتا رہا ہے ہمیں یہاں کسی لشکر کا ذکر نہیں ہے نہ یہاں فوج کا ذکر ہے اور اس کی اگلی پیچھلی آیت میں بھی کہیں فوج یا لشکر کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ دونوں کا موقع بلکل صحیح لگتا ہے قرآن کے ساتھ سے تو اس لئے ٹرانسیشن میں انہی کا فالو کروں گا اس حوالے سے باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں دوسرے ترجمے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ بشری تقاضے ہیں اس میں ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی صحیح ہے تو اس میں آپ تحقیق کیجئے غور کیجئے اور جو بہتر لگے اس کو چھن لیجئے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا چلے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آدیات کے اندر اب یہاں پر بھی اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ والا یہ پورشن ہمارا رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر میں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں کچھ لکھنا نہیں پڑے گا یہ سب ہمیں یاد ہو جائے گا ہاں یہ البتہ ہمارا چلتا رہے گا اصل یہ ہے تو یہ میں نے کہا نا یہ اتنی دفعہ آئے گا کہ آپ کو اس کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ محنت آپ نے اس پہ کرنی ہے لیکن یہ بھی باللہ یہ ریپیٹ ہو کہ اتنی دفعہ آئے گا کیونکہ جو حرف ہیں وہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن میں کہ آپ کو یاد ہوئی جائیں گے وہ اب یہ آدیات کی بات ہو رہی ہے آدیہ جو ہے وہ مونس کا سیغہ ہے یعنی جس میں گولتے لگ جاتی ہے تو آدیہ آدیہ کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں یعنی دوڑنے والی ہو گیا دوڑنے والی تو یہ عدو سے نکلا ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قسمی آوا ہو یہاں پر یعنی قسم ہے دوڑنے والیوں کی جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے یا اس سے ترجمہ میں اس لئے انہوں نے گھوڑوں کا لیا ہے قسم ہے ان کی جو جو پھنکارتے ہوئے دوڑ آدیہ دوڑنے والے ہیں اب اگلا جو جملہ ہے دبہن یہ دبہن سے یہ مراد جو گھوڑے جو نے لیا ہے وہ دو لفظوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ دبہن یہ جو زبح زبح کا جو لفظ ہے یہ ہانپنے کو کہتے ہیں تو یعنی گھوڑا جب بھاگتا ہے تو وہ ہانپتا بھی ہے اور دوڑتا بھی ہے تو اس سے مراد جو ہے اس لئے بیچ میں بریکٹ میں آپ نے دکھا ہوگا کہ ترجمہ بریکٹ میں گھوڑے ہیں یعنی قسم ہے گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے جب وہ ہانپتا تو ایک آواز نکالتا ہے گھوڑا تو یا جو ترجمہ میں ہے کہ ان گھوڑوں کی بریکٹ میں گھوڑے ہوئے قسم جو پھنکارتے ہیں یا کسی نے ترجمہ جو بھی کیا ہوگا بارے لیے ملتا جلتا ہوگا اس معاملے میں سب نے یہی ترجمہ کیا تو یہاں پر ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑے ہیں لفظ ہے عادیات العادیات یا والعادیات یا العادیات دونے واقع تو قسمی آگیا عادیات دونے اب انہوں نے والے کر لیا ہے یہ والیاں اب وہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے گھوڑی بھی ہو سکتی ہے والمونس کے حساب سے تو وہ گھوڑی بنتا ہے لیکن یہ گھوڑی رکھ لیا تو سب نے گھوڑے ہی کیا ہے ترجمہ دوڑنے والے ہی کیا ہے سب نے ترجمہ اچھا اگلے جملہ زبحن یعنی اس کا لفظ نکلا ہے زواد باورحا یہ لفظ اثر میں یہ ہے زبح اس کا مطلب تھا ہاپنا ہاپنا ہاپنے سے مراد کچھ لوگ نے پھنکارنا بھی لیا ہے اس کا روڑ ہے زواد باورحا اچھا زیادہ تر آپ دیکھیں گے روڑ آپ کو ملتے بھی ملیں گے اس کا ہے عادو پھر اگلی آیت ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنُ اب فَالْمُورِيَاتِ اب یہاں پر جو لفظ ہے فَا مطلب تو ہو گیا پھر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں کئی دفعات میں بھولتا رہوں گا تو ویسی بھی آپ کو ریپیٹ ہو درے گا فَا کا مطلب پھر ہو گیا اب مُورِيَات یہ جو مُورِيَا کا لفظ ہے یہ چنگاریوں کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب گھوڑے بھاگتے ہیں تو ان کی نال کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو وہاں دوڑ رہے ہیں ہاں پر رہے ہیں اور چنگاریاں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ گھوڑا جو بریکٹ میں نے ترجمہ کیا گھوڑا اور اس پر سارے متفق ہیں یعنی پھر چنگاریاں نکالنے والوں کی تو یہاں پر لفظ ہے مُورِيَاتِ قَدْحَنُ تو میں اس کو مُورِيَا ہی لکھتا ہوں جو اس میں چھپا ہوا فَا کا مطلب اور مُورِيَاتِ جمع کے لیے آ گیا تو ابھی ہم ایک لفظ لکھتے ہیں مُورِيَا یہ لفظ اس طرح اسے ہوتا ہے مُورِيَا اس کا مطلب ہوتا ہے چنگاریاں یا چنگاری کے لیے وہ جمع کے اندر ہو جائے گا نا مُورِيَاتِ چنگاری اور اس کا روٹ ہے وری فَا الْمُورِيَاتِ قَدْحَنُ اب یہ قَدْحَن جو ہے نا یہ یہ کہتے ہیں سم سم مار کر ہاں یہ ہے جی وہ لفظ سم یہ جو نال ہے نا یہ مار کر سوری یہ لفظ ہے تو اس کا مختصر اس کا اصل لفظ ہے قَدَح قَدَحْ قَدَحْ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کی نال کو یا سم کو تو کیونکہ اس کی نال بھی آگئی اور یہ قَدَحْ یہ اس کا روٹ آگیا تو قَدْحَن جو ہے قَدَحْ سے نکلا ہے اور یہ قَدْحَن دو زبر دو زیر پیش واحد کے لئے جنی وہ جو نال اگر ہم ایک دفعہ کہتے ہیں یا سم ایک دفعہ کہہ رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ جو نال ان کی جو رگڑتی ہے اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں تو یہاں پر سم مار کر یعنی سم سے سم سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں پیچھے کہا تھا فَلْمُورِيَا تو یہاں پر یہ موریا چنگاری کو کہتے ہیں اور قَدَحْ کہتے ہیں قَدَحْ کہتے ہیں سم کو یعنی نال کو جو نال سے چنگاریاں نکلیں تو نال سے چنگاریاں جو نکلتی ہیں وہ گھوڑے کی ہی نکلتی ہیں موضوع اصل میں بتاتا ہے ہمیں کہ یہ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے اچھا جیس کی اگلی آیت دیکھیں گے اگلی آیت میں بات کہہ جا رہا ہے فَلْمُغِرَاتِ فَلْمُغِرَاتِ صُبْحَا صُبْحَا تو آپ جانتے ہیں صُبْحَا صُوْحَرَے یعنی دن کی بات ہو رہی صُوْحَرَے فَلْمُورِيَا سوری فَلْمُغِرَات اب یہ مغیرات جو ہے نا یہ ہے وہ لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا مغیرہ سارا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوئا ہے یہ دو نظریہ جو آئے ہیں وہ اس لفظ کی وجہ سے آئے ہیں تو میں اس کا مغیرہ ہی لکھ دیتا ہوں مغیرہ سی مغیرات ہے فَلْمُورِيَا پھر ہو گیا اب یہ آخر میں جمعہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے حملہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے واحد کے لئے میں ایک اس کے لفظ کے معنی ہے حملہ اچھا اس حملے کی وجہ سے جو ترجمہ جو لوگوں نے کیا ہے وہ یہ لفظ ہے مغیرہ جس کے ویسے دو نظریات بن گئے یعنی ایک نظریہ یہ بن گیا کہ وہ گھوڑے بھی ہیں گھوڑے بھاگ بھی رہے ہیں اور حملہ بھی ہو رہا ہے تو اس سے مراد کچھ لوگوں نے جو ہے جو ٹرانسلیشن کے اندر لیا ہے فوج یا لشکر وہ اس کی وجہ سے لیا ہے لیکن آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ محدودی صاحب کا اور تقیف عثمانی صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے وہ اس لیے کہ اگلی آیتوں سے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا جیسے ہم نے گھوڑے کا اندازہ لگایا تھا کہ جی یہ گھوڑے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح اب ہم اس کا اندازہ لگیں گے اگلی آیتوں سے کہ اصل میں وہ حملہ جو ہے کرنے والے کون ہیں وہ اس نیچر ہیں یا فوجی ہیں اس کا روٹ لکھنا میں رہ گیا ہے اس کا روٹ لکھ دیتا ہوں کیونکہ پھر اس میں ہمیں ایک فائدہ ہی ہوگا روٹ جہاں جہاں میں لکھ رہا ہوں جو خاص تھا سالفاز دن کے میں روٹ لکھتا جاؤں گا تاکہ آگے جب وہ لفظ آئے اور ہمیں ان سے آسانیاں ملتی رہیں گی اور پھر انشاءاللہ بیچ میں ہم پرگرام کریں گے جس کے نظر ہم روٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ قرآن میں کتنی جگہ ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے نکالنا ہے اور پھر جب ہم آگے پڑھتے رہیں گے ان الفاظات کو تو ایک وقت آئے گا کہ ہم ذہنی طور پر گرامر سمجھنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اچھا جی یہ آیت تیسری آیت تھی پھر صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ترجمہ کیا بن جائے پھر صبح صویرے وہ مغیرات حملہ کرتے ہیں اب یہ اس سے جو ہے وہ جو آٹیک اب وہ صبح جانی جب دن نکلتا ہے لوگ بھی کھٹے ہو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر جار ہوتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں فَأَسَرْنَا بِهِ نَقَان اب ہم اس کے اندر جاتے ہیں فَأَسَرْنَا اب یہ آسَارُن سے آسَرْنَا ہے اور فَا کا مطلب تو پھر ہو گیا آسَارُن آسَارُن کہتے ہیں جیسے دھو لڑانے کو اڑانا گرد و غبار اڑاتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ پیر ماریں گے زمین پر گھوڑے تو وہ وہ دھول بھی اڑے گی تو یعنی وہ وہ اڑاتے ہیں ٹھیک ہے بِهِ سَارْنَا اس کے نَقَن کس کو اڑاتے ہیں نَقَن نَقَا کہتے ہیں گرد و غبار کو یعنی وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں تو اس سے بعد کیا ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو گھوڑے آ رہے ہیں وہ دھول لگاتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں ایک پاور کے ساتھ جیسے آج کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ون ٹو فائف موٹسائیکل پہ لوگ جو ہے نا اس کے ذرا پاور زیادہ ہوتی ہے بلنے جو سیونٹی ہے تو جتنے بھی سنیچرد ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے یعنی سپیڈ والی چیز رکھی جائے تاکہ وہ اپنی کاروائی کرے اور فوراں بھاگنے کی کریں تو اس لئے یہ گھوڑے جو ہے گرد و غبار اڑاتے ہیں یعنی پوری منظر کشی ہے یہاں پر کہ وہ جو جا رہے ہیں تو وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں تو وہ سپیڈ والے گھوڑے رکھے ہیں انہوں نے تاکہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر سکے یا وہ اپنا بچاؤ بھی کر سکیں بہترین یہ جنگ کا منظر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جنگ میں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کوئی دوڑ لگانے کی جنگ میں مقصد ہوتا ہے کہ جنگ میں اصل میں جو کمال ہوتا ہے وہ گھوڑے سے زیادہ لڑنے والے کا کمال ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے ان گھوڑوں کا بتایا جا رہا ہے اچھا اس کی اگلی آیت چلے گی اب یہ اور جس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بات اب وہ کلیر ہوتی جائے گی فوسط نابیہ جمع اب یہ لفظ جی فاگمہ دب پھر ہوگی وست کہتے ہیں درمیان کو ٹھیک ہے یعنی وہ گھوڑ جاتے ہیں درمیان پھر درمیان درمیان کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھوڑ رہے ہیں درمیان میں بھی اس کے ساتھ جمع اب یہ لفظ جی جمع اب یہاں پر کوئی فوج نہیں ہے جمع کا مطلب یہ مجمع مجمع مفہولی حالت ہے اس کی جمع کی مفہولی حالت مجمع ہے یعنی میم کے ساتھ اگر لگا جائے تو آپ اچھی طرح اردو پہ بھی بولتے ہیں کہ مجمع اکھٹا ہوا اب مجمع کو دیکھ جائے تو وہ کیا ہے جمع ہوتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو جو فیل ہے جمع جمع تو ایک فیل ہے لیکن اس کی مفہولی حالت کیا ہے جب لوگ اکھٹے ہو گئے تو ہم اس کو کہیں بڑا مجمع تھا وہاں ہم وہاں بڑا جمع تھا نہیں کہتے ہیں جمع تو ایک فیل ہے کہ اکھٹا ہونا لیکن جب لوگ اکھٹے ہوئے تو ہم کہتے ہیں بڑا مجمع تھا وہاں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے اکھٹا ہونے کی کہ یعنی جہاں پر یعنی کہاں کی بات ہو رہی ہے ان کے درمیان میں جاتے ہیں جہاں لوگ اکھٹے ہوئے ہیں تو یہ یہ جملہ اور مضبوط کر رہا ہے کہ کوئی جنگ کی بات نہیں ہے اس میں لیکن دیگر تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے مراد انہوں نے لشکر اور جنگ یہ ترجمے کی ہیں اور ان کا ترجمہ اس لیے صحیح ہے کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس حالت میں کہ جب لوگ مجمع اکھٹا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں مجمع میں گز جاتے ہیں ان الانسان لربیہ لقنود اب دیکھیں جی وضاحت میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ کوئی جنگ کا منظر نہیں ہے انہ کا مطلب ہوگی یقیناً یا بے شک انسان کا مطلب انسان ہی ہے ٹھیک ہے لربیہ اپنے رب کا لقنود ناشکرہ ہے تو جو لڑنے جاتا ہے وہ اور رب کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ رب کا ناشکرہ نہیں تو یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ رب کے ناشکرے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو الفاظ میں نے ابھی تک لکھے نہیں کیونکہ یہاں پر لفظ جو رہ گیا ہے ہمارا وست رہ گیا ہے فاقہ مذہب پھر اور وست وست کہتے ہی سینٹر کو ہیں یعنی درمیان کو کہتے ہیں جمع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اردو کے اندر عام استعمال ہوتا ہے اب اگلی آئی جو تھی اننا کا مطلب بے شک انسان کا مطلب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا لی ربی ہی وہ بات ہو گئی تو ہز گارڈ یعنی اپنے رب کا لکنود اب یہاں لحظے کنود کنود لحظے اصل لحظے اللہ کا مطلب تو لازمی یقیناً اللہ میں تاقید ہو گیا اور یہ لحظ بیچ میں جو اس کے آرہا ہے یہ ہے کنود 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 کا مطلب ہوتا ہے ناشکرہ یہ لحظ بن جائے گا کند اس کا روڈ بن جائے گا کند وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ عَلَىٰ بَشَكْ وُو واقع مطلب اِنَّا مَنِ بَشَكْ وُو کا مطلب اس میں شارعہ ہے وہ بے شک وہ عَلَىٰ ذَالِكَ عَلَىٰ مَنِ پَرْ ذَالِكَ اس کے اوپر لَشَهِيدَ لَامِتْ عَاقِدْ لازمی گوابی ہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اس پر وہ خود ہی جو انسان غلط کرتا ہے اس پر وہ خود ہی گواہ ہوتا ہے یعنی اس کا جو ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں مثال کے دور پر اگر میں کسی سے پیسے چھین لیتا ہوں یا کوئی چھینہ جفٹی کر کے میں گھر لے آتا ہوں وہ پیسہ اور میں استعمال کرتا ہوں اس پیسے کو جو کہ میری ملکیت نہیں تھی نہ میری وہ کمائی تھی کمائی کسی اور کی تھی محنت کسی اور کی تھی لیکن اس کو استعمال میں کر رہا ہوں تو یہ والی بات ہے کہ انہوں بے شک وہ اللہ ذالکہ یعنی اس کے اوپر لشہید خود ہی گواہ ہے یعنی وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط کیا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر جو ہے نا اچھائی اور برائی دونوں چیزیں رکھیمی ہیں ہم پیچھانتے ہیں جو کہ ہم اچھا کرتے ہیں اس کو بھی ہم پیچھانتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے اور جو کہاں ہم غلط کرتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا یعنی اللہ نے اس کے بیچے ایک ضمیر برکھا ہے یعنی ہمارا ضمیر ہمیں کچھوکے مارتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر خود گواہ ہے اب اگر جنگ ہوتی تو یہ بات ہوتی یہاں پر اس لیے یہاں پر جو میں نے کہا موقف اس معاملے مہدوزی صاحب کا اور تقیف سمانی صاحب کا موقف بالکل درست ہے تو اس لیے میں اس کے لیے میں نے کوئی لفظ یہاں لکھا اس لیے نہیں ہے کہ انہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں ہو کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں اسم کی ضمیر ہے اللہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی حرف میں آتا ہے زالی کا ہم پڑھ چکے ہیں لا میل تاقید کا لا میل شہید شہید کہتے ہیں گواہ کو شہادت دینا اردو میں بھی کہتے ہیں شہادت دوگے آپ اس بات کی یعنی گواہی دوگے وَإِنَّهُ اب یہ میں اس کا لکھ لیتا ہوں اب اس میں بھی آسان وَكِبْلِلِ بہت آسان چل رہی ہے اس کے اندر ابھی تک وَإِنَّهُ بھی ہم کو پتا ہے اور بے شک وہ لِحُبِّ اب یہ حُب جو ہے نا یہ محبت ہاں اب یہ محبت ہم لگر لکھتے ہیں اس کو اگر میم کو اٹھا دو تو کیا بچ جائے گا مفولی حالت ہے نا محبت تو حُب حُب کہتے ہیں اصل میں لفظ ہے حُب جو اس کو محبت کہتے ہیں ہم اس کے اندر میم مشتق ہوتا ہے مفولی حالت کے لگاتے ہیں یعنی اصل میں وہ جو محبت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حُب اصل میں محبت کہتے ہی حُب کو ہے اور اردو میں بھی بولا جاتا ترجمے میں بھی محبت ہی لکھاوا ہے تو اس لئے اس کو بھی لکھنا بہتر نہیں سمجھتا اِنَّهُ لِحُبِّ اب یہ لامِ تعقید ہے کہ لازمی محبت میں الخیر مال کی خیر یہ تھوڑا سا مجھے ڈاؤڑ ہے خیر لشدید یقینا شدت ہے یعنی محبت ہے خیر جو بھی اس کو مال کو خیر سمجھ رہے ہیں بہتری سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیوں کہ اس سے ان کو محبت ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيد یعنی اس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں یعنی اصل وجہ کیا ہے اس نیچنگ کی کہ ان کو مال سے محبت ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اَفَلَا آگا مضع پھر فَا مَنِ پَسْ لَا مَنِ نَهِ تو پھر نہیں یا پس پھر نہیں يَعْلَمُ ایک ایک لفظ نکالتے ہیں کیا نہیں کیا بھلا نہیں يَعْلَمُ وہ جانتا ہے یَعْلَمُ اب یا کا مطلب تو یعطان کا یا ہے اس کو ہٹا دیں تو پیچھے کہہ رہا جاتا ہے علم کو ہوتا ہے جاننا اب یعطان کا یا یا کا مطلب وہ ٹھیک ہے وہ جانتا ہے اِزَا جَب اِزَا کا مطلب بھی یہ بھی حرف میں آتا ہے اِزَا کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں جب بُعْسِرَا اب یہ بُعْسِرَا جو ہے یہ اس کا روڈ بھی واحد چند لفظ آئیں گے جس میں چار لفظ کا روڈ ملے گا بُعْسِرَا جو ہے وہ نکالا جائے گا اب یہ بَعْسِرَا جو ہے یہ لفظ بَعْسِرَا بَعْسِرَا جو ہے زندہ کر کے اٹھا جانے کو تو بَعْسِرَا کے معنی قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ بَعْسِرَا ہے وہ زندہ ہو کے اٹھنا تو یہاں اٹھنا ترجمہ سے مراد یعنی نکالنا اٹھانا تو وہ زندہ کر کے اٹھا جانا جس میں نہیں لکھاوا لیکن میں آپ کو بیسی بتا رہا ہوں تو وَعْسِرَا 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 یعنی وہ نکالا جائے گا زندہ کر کے نکالا جائے گا مَا جو فِي مَنِ مِنِ قُبُور جو بھی قبروں میں ہیں یعنی جو بھی قبروں میں ہیں تو اس سے کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا فَلَا يَعْلَمُوا تو نہیں جانتا وہ اس وقت کو اِذَا بُعْسِرَا کہ جب وہ زندہ کر کے اٹھا جائے گا ٹھیک ہے مَا فِي الْقُبُور جو بھی قبر میں ہیں یعنی وَحُسِّلَا مَا فِي صُدُور اور جو بھی اس کے سینے کے اندر اس کے سینے کے اندر ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا یقیناً تو ایک ایک لفظ سے ہم چل رہے ہیں حُسِّلَا یعنی وہ حاصل کرے گا حاصل کر لے گا مَا فِي الْقُبُور مَا فِي صُدُور جو اس کے سینوں میں ہیں اب یہ وہ بات ہو رہی ہے یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے زندہ کر کے اور جو بھی اس کے اندر دفن تھا سینے میں چھپایا تھا جو بھی راز تھے وہ سب اس دن کھل جائیں گے یعنی وہ حاصل ہو جائیں گے اس مراد وہ سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ اس آیت سے ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ویسے تو انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن میں ہم جب پڑھیں گے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جہاں بھی یہ قبر کی بات آئے گی قبر یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم ایک چیز دیکھیں گے ویسے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ قبور قبور جو ہے یہاں پر لذب لکھاوائے تو اب یہ قبور کا روڈ بھی قبر ہی ہے تو اگر قاف بے رے کر کے اگر ہم سرچ کریں تو تمام قبر والی آیتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں قرآن کی یہ اسلام 360 بہترین ایپلیکیشن ہے اس میں آپ کے لئے آسانی ہے اور میں آپ کو مشورت دوں گا کہ اس کو یوز کیا کریں تو وہ جب آپ یہ نکالیں گے تو آپ کو کہیں بھی کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں پر قبر میں عذاب ہونی کی بات ہو رہی ہے تو میرا ایک پرگرام تھا جس کے اندر میں نے عذاب قبر پر کہا تھا کچھ لوگوں کو برا بھی لگا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ روایتی باتیں قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہیں وہ جو حوالہ دیتے ہیں وہ پرگرام دیکھ لی جائے گا اس میں آپ کو وہ حوالہ بھی مل جائے گا کہ جس حوالے سے جو لے کر آتے ہیں جبکہ وہ وہ حوالہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا وہ حوالہ دیتے ہیں فیرون کا اور فیرون کا معاملہ جو ہے قاس قانون کے تحت ہے وہ عام آدمی پہ لاغو نہیں ہوتا کوئی بھی فیرونی نہیں ہے فیرونیوں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالی نے جو دکھایا ہے تو اب یہ کیا سب کو فیرونی بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ قبروں میں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے کہ وہ حوصلہ تو حاصل ہو جائے گا معافی صدور ان کے سینوں میں کیا ہے یعنی ان کے راز کھل جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نعمہ عمال نہیں کھولتا تو عذاب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فرشتے ان سے تو کیا فرشتے عمال نعمہ عمال لے کر آ رہے ہیں نعمہ عمال تو اسی دن کھولے گا جسے دن حساب کتاب ہوگا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ ایک مخصوص دن ہے جسے دن نعمہ عمال سامنے رکھا جائے گا تو اللہ نے جب کہہ دیا آخرت کے اندر کے نعمہ عمال کھولا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب تو جب ہوگا جب حساب کتاب ہوگا تو فیصلہ ہوگا اب یہ حساب کتاب سے پہلے یہ تصور کرنا یہ سب عقیدوں کا کھیلیں اس میں قرآن کا کوئی وہ نہیں ہے اللہ کی تعلیمات میں نہیں ہے یہ عقیدوں کی تعلیمات میں یہ باتیں پھیلائی گئی ہیں اور جو آپ نے دعا جو مولوی صاحب کر رہے ہوتے ہیں وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرتی وقینا عذاب النار یہ قرآن کے اندر لفظ ہے وقینا عذاب القبری یہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ آیت کے ساتھ عربی لگا کے یہ ثابت کرنا کہ جیسے ہم ہم جو ہے اللہ سے جو مانگ رہے ہیں یہ کوئی عربی آیت آیت کا حصہ ہے وہ آیت کا حصہ نہیں ہے اگر آپ کو اعتراض ہو اس بات پہ تو آپ قرآن کا متعلق کریں اور کہیں اگر وہ مل جائے وقینا عذاب القبری کہیں مل جائے تو مجھے وہ آیت ضرور بھیجی گا اور وہ وقینا عذاب المیزان یہ اضافی الفاظ ہیں ہاں اس سے پہلے کہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب قرآن سے ہیں تو بہرحال اب ہم اس کی اگلی آیت پڑھ کے یہ دسویں آیتی ہیں وَحُسِّلَ مَا فِسُّدُ یعنی اس دن حاصل ہو جائے گا جو کچھ سینوں میں اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِير یہ آیت یہاں پر آکے ختم تو کیا کہا جا رہا ہے اِنَّا بے شک رَبَّهُمْ یعنی ان کا رب اس میں اشاریہ ہے اگر رب کا ہوتا تو کہا جاتا آپ کا رب یعنی آپ سلام سے بات ہوئی اب ربَّهُمْ ہے ٹھیک ہے یعنی ان سب کا رب بِهِمْ ان کے بارے میں يَوْمَئِ ذِن اب یہا رہی بات یعنی جب بھی لفظ آئے گا قرآن میں تو آپ اس سے مراد لیں گے آخرت کی بات ہو رہی ہے یعنی اس دن اس دن مخصوص دن کی بات ہو رہی ہے آخرت کی لَخَبِير لَخَبِير اب یہ لامِ تاقید ہے یعنی لازمی یقیناً خبیر یعنی خبر پا لیں گے والی بات ہے یعنی باخبر ہو جائیں گے یقیناً باخبر ہوگا ہر بندہ اس دن باخبر ہوگا یہ ہے جی وہ لازج جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے اور یوم آئذن آخرت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا اب اللہ بھی باخبر ہوگا اور ہمیں بھی خبر مل جائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا چلے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی